اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر شروعات کرتے ہیں ایک اہم خبر سے سیر اگر سے بڑی خبر ہے لال چوک علاقے میں گرودوارے کے قریب آگ لگنے کی خبر آ رہی ہے سیر اگر سے اس وقت ایک اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لال چوک سیر اگر کے لال چوک علاقے میں گرودوارے کے قریب آگ لگی ہے تین دکانوں کو نقصان پہنچا ہے حالانکہ آگ پر جو ابھی جانکاری ملنے اس کو مطابق قابو پا لیا گیا ہے ایک اچھی خبر اس وقتی آ رہی ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے سیر اگر سے بڑی خبر ہے لال چوک علاقے میں گرودوارے کے قریب لگی آگ تین دکانوں کو نقصان پہنچا ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے تو سیر اگر سے اس وقت کی اہم خبر سیر اگر میں لال چوک علاقے میں گرودوارے قریب آگ لگنے کی خبر ہے اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ آگ لگنے کے بعد حالانکہ وہاں پر تھوڑی تاخیر ضرور ہوئی لیکن پھر بھی تین دکانوں کو اس سے نقصان پہنچا لیکن آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور ایک اور اہم خبر آپ کو سکتے رہے ہیں بھلیسہ میں برفباری ہوئی ہے بھلیسہ میں ہوئی ہے برفباری بالائی اور میدانی علاقوں میں ہوئی ہے بھلیسہ سے یہ خبر ہے جو مارچ مہینے میں اب تک کا جو ہے یہ مارچ کے وسط میں پہلی بار اس برفباری کو ریکارڈ کیا گیا ہے بھلیسہ میں برفباری ہوئی ہے بالائی اور میدانی علاقوں میں ہو رہی ہے برفباری اور مارچ کے وسط میں یعنی کہ درمیانے مارچ اس مہینے میں کلگ بھگ بیچ و بیچ مارچ کے بیچ میں یہ پہلی برفباری ہو رہی ہے اور فردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر زیادہ جدکاری کے ساتھ ہمارے ریپورٹر فردوس یہ جو برفباری ہے اسے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا یہ پہلی بارہ سوہ ہے کہ مارچ کے وسط میں برفباری ہو رہی ہو دیکھئے دردوڑا کے سوڑیجن چاہے سوڑیجن گندو ہو یا سوڑیجن تھارٹری ہو پہلی بار دیکھا ہے کہ میڈ سیشن میں دیکھا گیا کہ میڈ سیشن مارچ میں برف کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی لگ بگ پچھلے بیس گھنپے سے جاری ہے کیونکہ دیکھا جاتا تھا کہ پلینز اور بالائی علاقوں میں برف باری ہوتی تھی جو اپر ریچز تھے لیکن آج پہلی بار دیکھا گیا کہ پلینز جو ہیں میڈانی علاقے جو ہیں ان میں برف کا سلسلہ جاری ہے اور یہ پچھلے تین گھنٹے سے جاری ہے کیونکہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ جو کشمیر ویڈر فور کاؤسٹ کی رپورٹ جو تھی وہ لگ بھگ تھی کی بتائی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ موڈریٹ انٹینسٹی ویسٹن ڈسٹر بینس ضرور افیکٹ کرے گی یہ پارٹ جو ہیں لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پلینز میں بھی برف ہوگی ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کتنی برباری ہو رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے ابھی بتایا گیا کہ آج دوپہر کے بعد جو ہے کشمیر ویڈر فور کاؤسٹ کی رپورٹ جو آج دوپہر کے بعد جو موسم ٹھیک ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر زیلا ہیڈکوارٹر کو روڈ کنیکٹ کرتی ہیں چاہے ٹو فور فور ہو یا لیک روڈز ہو وہ ریسٹ آف دا ڈسٹرک سے جو ابھی کٹ ہو کے رہ گئی ہیں کیونکہ مرڈ سلائٹس آ رہے ہیں لینڈ سلائٹس آ رہے ہیں اور خاص کر کے جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سو سے زیادہ مکانات کو جو نقصان ہوا جس میں گستیوینس اور تھنڈر سٹارم آیا تھا اور ایسا ہی آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ابھی ہوائیں چل رہی ہیں اور اوپر سے بارش چل رہی ہے اس میں جو ہے نقصانات کا بہت خطرہ رہتا ہے انتظام یعنی یہاں لوگوں سے گزارش کی ہے کہ یہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ شوٹنگ سٹونز میں خطرہ رہتا ہے نقصانات پہنچنے کا جی ویسا تو یہ مارچ کے وسط میں برفباری کا یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں بھلیسا سے یہ تصویریں ہیں ہمارے نمائدیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی حرانی سے ضرور ہے لیکن پھر بھی اس کا بہت شکریہ آپ کا فردوس تمام جانکاری کے لیے اور آگے بڑھیں گے چیف الیکشن کمیشنر راجو کمار اور ان کے ٹیم نے جمعوں کا دورہ کیا اور لوگ سپاہ انتخابات کی تیاروں کے سسلے میں انتظامی افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر راجو کمار نے چناؤ میں ووٹروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم نے جن سیاسی جماعتوں سے بلقات کی ان میں سے اکثر نے لوگ سبھا اور اسمبلی چناؤ ایک ساتھ کرانے کی مانگ کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ جمعوں کشمی میں لوگ سبھا اور اسمبلی چناؤ ایک ساتھ کرانے کا حتمی فیصلہ سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی ایجنسیوں سے مشورے کے بعد دیا جائے گا انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ فرس ٹائم ووٹرز کی تعداد تین لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ہے جبکہ جمعوں کشمی میں کل ووٹرز کی تعداد چھاسی لاکھ نبوے ہزار ہے سی ای سی نے کہا کہ گیارہ ہزار چھے سو انتیس پولنگ ایسٹیشن قائم کیا جائیں گے اس سے پہلے آپ سب کے مادیم سے میری سبھی مدداتوں سے گجارش ہے کہ وہ چناؤ کے استحار میں بڑھ کرت کے حصہ لیں اور خاص طور سے یوت سے ہم نے بہت سارے یوتھوں کو یوتھ ووٹرز کو جوڑا ہے اپنے ووٹر لسٹ میں میں بتاؤں گا کس پرکار سے تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک دلوں کو بھی اس لوگتنتر کے مہاپر میں بھائیچارے اور امن کے محول میں لوگتنترک روپ تیوہار کے روپ میں اسے منائے ایسا سب سے ہمارا انورد ہے تو ہم سے نیشنل پارٹیز میں بی جے پی سی پی آئی ایم اور انڈین نیشنل کانگریس ملنے آئی اور اس کے علاوہ اسٹیٹ ریکرگنائز پارٹی میں نیشنل کانفرنس جے کے پی ڈی پی پی پارٹی بھی ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے کیا مانگ کی ہے میں پہلے ان کی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں پارٹیز کا کہنا تھا کہ چھناؤں بلکل نسپکش اور پاردرکشی طریقے سے کرائے جائیں اس میں بھی دباؤ نہ ہو کچھ پارٹیوں کو ایسا سوچنا تھا کہ پرساشن ایک طرف کارے کر سکتا ہے اس لیے یہ نشیت کیا جائے کہ وہ لیبل پلائنگ فیلڈ سنشیت کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا لگ بھگ سب کا کافی لوگوں کا کہ حالات ٹھیک ہونے کی وجہ سے پیپلز ریپریزنٹیٹیو کو سامنے آنا چاہیے لوگوں کا جو بیچ میں نمائندے ہیں ان کو رہنا چاہیے عوامی حق ملنا چاہیے اور چناؤں جلدی سے جلدی کرائے جانی چاہیے اوگر بھی وہ پولین اسٹیشن سے ابھی تک میں نے آپ کو الیکٹرل رول کے بارے میں بتایا اب پولین اسٹیشن جو ہیں وہ ٹوٹل گیارہ ہزار چھہ سو انتیس ہوں گے جس میں ایوریج سنکیہ ساس سو سیتالیس ہوگی حالانکہ پندرہ سو تک ہو سکتے ہیں میکسیمم بڑھ ان میں سنکیہ ساس سو سیتالیس ایوریج ہے زیادہ تر روڑل ہیں 50% سے اوپر پولین اسٹیشن پر ہم ویب کاسٹنگ کریں گے جو بھی سینسٹیو ہیں ان پر اور بہت سارے بودھ جیسا قریب قریب 80 کے زیادہ وہ آپ کو مہیلاؤں کے دورہ ایکسکروسیب یا پرسنس پر ڈیسیبیلیٹی کے ایمپلوئیز کے دورہ ہی چلائے جائیں گے مطلب یہ ایک مادیہ میں ہمارا بتانے کا کی مہیلائیں پورا پورا سینٹر چلائیں گی اور اس میں جہاں تاکے پولیس فورس بھی مہیلہ رکھیں گے اور اسی طرح سے پرسنس بھی ڈیسیبیلیٹیز کو بھی ہم بودھ بنا بودھ چلانے کے لیے امنترت مطلب ہم ان کی بیوستہ کریں گے آپ کے مادیہم سے جو یہ ایک اور اپلیکیشن ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا پروپوگیٹ کریں سی ویجل اس کا نام ہے سیٹیجنس بھی ویجلنٹ یعنی اگر کوئی بھی گلو بڑی کسی بھی چناؤں میں ہو رہی ہے کسی بھی بودھ پر کہیں کوئی دھمکا رہا ہے کہیں کوئی پرچاہ غلط طریقے سے کر رہا ہے کوئی فیک نیوز غلط طریقے سے چل رہی ہے کوئی کوئی کسی طریقے کا پرلومن دے رہا ہے تو یا تو آپ اس اپلیکیشن میں ٹیکسٹ لکھ دیجئے ایسا ایسا ہو رہا ہے یا اس کی فوٹو کھینچ لیجئے کوئی بھی چیز ہمیں جب آپ اس پہ ڈالیں گے اور آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ایڈنٹیٹی بھی سیو ہے آپ کا جو لوکیشن ہے اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کہاں سے ہمیں یہ شکایت کی ہے within 100 minutes جو بھی ہماری نزدیک کی ٹیم ہوگی فورس ایف ایس ٹی ایس ایس ٹی کی وہ وہاں پہنچے گی جانچ کرے گی نیدان کرے گی بات صحیح تھی آپ کی بات غلط تھی آپ کی پارشلی صحیح تھی اور اس پر پوسٹ بھی کرے گی کہ ہم نے سو منٹ میں آپ کی کمپلینٹ کو کیسے نمٹایا اور پی ڈی پی صدر محویٰ بفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی انہیں اصل مسائل سے توجہ ہٹا دی ہے محویٰ بفتی نے کہا کہ سی اے اے مسلمانوں کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اس کے نفاظ سے وہ مسلمان بھائیوں کے سڑکوں پر احتجاج کرنے کی توقع کر رہے تھے مگر وہ ایسا نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اور سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے لوگوں کے حق میں آ رہے ہیں جو ہماری جو مسلمان بھائی ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ وہ آئے اور فسادات ہو جائیں تو اب انہوں نے آخری تیر جو ان کے کمان میں تھا اس کو انہوں نے چلایا ہے یہ سوچ کے کہ پھر سے جیسے آپ کو پاتنگی یاد ہوگا شاہین بھاگ میں کتنے پیسپل پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے باوجود ابھی تک ہمارے کئی نوجوان اس وقت جیلو میں بنا زمانت کے دو دو تین تین سال سے بند ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپیل ہی کر سکتی ہوں تمام جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں اور خاص کر جو مسلمان ہیں کہ ان کے اس جاز میں فسنا نہیں ہے ہمیں ابھی سرکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو اس کمیونٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ عدالت میں گئے ہیں اور سی اے پر بھبوہ کے بیان پر بی جے پی کے سینئر لیڈر کوویندر گپتا نے کہا ہے کہ پی ڈی پی جیسے جباتیں کسی نہ کسی حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کے کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سی اے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے گپتا ہمارے صاحب موجود ہیں محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جو سیٹیجن امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں ان کے ورود میں دیکھئے مانوطہ کے ادھار پر بنگل دیش افغانیستان اور پاکستان سے جو لوگ پرتاریت ہو کر آئے تھے بھارت سرکار نے بڑا سرانی قدم اٹھایا ہے جب انڈیس سو سنتالیس میں دیش اجاد ہوا تو تب جن کی دس پرسنٹ عوادی تھی وہ ایک سے بھی کم کیسے رہ گئی وہ مسلم کنٹریز تھے جنہوں نے اس پرکار سے وہ کیا آج ان کی راجنیتک دکانداری نہیں جل رہی کشمیر میں شانتی کی ستھاپنا ہو چکی ہے پاکستان پرست لوگ آج اس پتھر باجی کے ختم ہونے پر آج جماعیت اور حریت کے بیان ہونے پر ان کو جو فرسٹیشن ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے یہ اسی ادھار پر بول رہی ہے مسلمانوں کو کوئی اثر ہی نہیں اس پرکار سے جان بھوج کر کے یہاں پر افراد تفریف بنانے کا ماحول محبوبہ مفتی ہمیشہ کرتی ہیں لوگوں کو پتا ہے لوگ شانت ہیں لیکن یہ ان کو طول دینا چاہتی ہیں جو نہیں ہو رہا مسلمان سمجھتے ہیں لیکن یہ راج نتک چند راج نتک جو پارٹیاں ہیں وہ اس پرکار سے ماحول خراب کرنا چاہتی ہیں آج پردان منتری موڈی کے جانے پر جو ایک سلاب اٹھا جنتا کا وہ سپورٹ میں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں نے پانچ اگست دو یار انیس کے بعد وہاں پر بدلتا ہوا کشمیر دیکھا ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچے وہاں پر مریں کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے دکانے دو دو مہینے بند رہیں آج اگر شانتی کا ماحول ہے لوگ پرکتی کی راہ پر ہیں تو ان کی جو دھراتل خسک چکی ہے یہ اسی ادھار پر لوگوں کو پھر سے وہی ماحول بنانا چاہتے ہیں اور پی ڈی پی صدر مہولیاتی نظام کی بات آتی ہے تو کشمیر نازک ہے مفتی نے کہا کہ کشمیر بیواجات اور زراد کے شعبے پر مرحصر ہے اور نے کہا کہ ترقی تو ٹھیک ہے لیکن چھوٹے گاؤں سے ریلوے لائن نہیں لے جائے جا سکتی ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں میں نے آج بتایا بھی ہے ایسا کہ جمہو کشمیر بالخصوص کشمیر بادی یہ بہت فریجائل ہے اس کا جو ایکو سسٹم ہے بہت فریجائل ہے اور ہماری جو ایکانومی ہے وہ زیادہ تر ہماری جو فروٹ انڈسٹری ہے اگری کلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو بنا سوچیں سمجھے اگر آپ ہر گاؤں کے بیچ میں سے ریلوے لائن کو لیں گے اس میں ہزاروں لاکھوں پیڑ ہمارے کٹیں گے جو ہماری بیک بونے ہماری اس کے ایکانومی کی تو یہ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے اس میں ایکسپرس کو لانا چاہیے ریلوے بنانا ٹھیک ہے مگر گاؤں گاؤں میں سے اس کو نکالنا پھر فروٹ کے پیڈ کارڈ دینا نقصان پہنچانا اور یہاں کی انوائرمنٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا اس کو دیکھنے کی ضرورت اس کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا نیو جلپائی گوڑی ٹوپٹنا ویا کٹیہار وندے بھارت ایکسپرس کے علاوے سٹیشن پر جن عوشدی کیندر کو لوگ مان رہے وردان لوگوں نے اس سوگات کے لیے پردھان منتری کا کیا شکریہ پیم نے پونیا کو بھی ریل کے چھتر میں دی سوگات جن پر ریل کو ریسٹرین اور ایک سٹیشن ایک ات پات کے تحت باس کے سٹول کا کیا ات غات رانچی ریل منجل کو وندے بھارت ایکسپرس کی تیسری سوگات رانچی ورانسی وندے بھارت ٹرین رانچی بنارس وندے بھارت ایکسپرس کا بوکارو سٹیشن پر تھراغ ہونے سے علاقے کے لوگوں میں خوشی بی جی پی ودھائی بی رانچی نارائن نے پی ام مو دی بکسر بے وندے بھارت ایکسپرس ٹرین کا بکسر ریل سٹیشن پر سانسد اور کیندر راج ناریندر موڈی نے چھپرا جنگشن پر چھپرا اور مہاراج گنج لوگ سبھا چھتر میں سو کروڑ کی یوجنا کا کیا اُدھ گھاٹن پی مانجی ریل خند کے دھواری کرن کی یوجنا کا بھی کیا اُدھ گھاٹن ویڈیو کونفرنسنگ کے زریعے پی موڈی نے دی بڑی سوگات ویڈیو کونفرنسنگ کے زریعے ایک سٹیشن ایک اُدھ پاس ٹول کا کیا اُدھ گھاٹن 36 گھر میں موڈی کی ایک اور گارنٹی پوری کسانوں کو ملی دھان کے انتر کی راشی بالوت سے سی ایم نے تیرہ ہزار کروڑ کیے ٹرانسفر ایم پی میں ایک اپریل سے بڑھے گی مزدوری در شرم منتری پرہلاد پٹیل نے کیا اعلان 25 پرتیشت کا ہوگا اضافہ برہانپور میں نیوز 18 کی خبر کا بڑا سر چھاتروا صدیق شک کو بچوں سے کام کروانا پڑا مہنگا کالیکٹر نے کیا نیلم بت ستنا کئی مہنوں سے ویتن نہیں ملنے سے تھا پریشان ناراض پرجن نے کیا چک جام بیانات دیتی رہتے سر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو ریلوے لائن بچھائی گئی ہیں کشمی گھاٹی میں اس کا ایکلوجیکل ایمپیکٹ بھی آیا ہے اور انوائرمنٹ پہ بھی ایمپیکٹ آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی بات میں کوئی گروڈ کرنے کا افسر ڈونٹتے ہیں یہ شریعت جو شریعت ہے اس کے ساتھ ہاتھ کار دیا جائیں گے گلا کار دیا جائے گا یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو آج اگر ڈولمنٹ ہوتی ہے تو ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ریلوے لائن جب بچھائی جاتی ہے تو اس میں ایک کلاوز رہتی ہے جتنے پیڑ اکھاڑے گئے ہیں اسے زیادہ پیڑ لگائے جائیں اور آج وہ بھارت میں ہو رہا ہے یہاں پر ہائی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پتھر بارجی میں الجے رہے پاکستان پرستی میں الجے رہے اور یہی لوگ ان کو الجانے والے ہیں اب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں پچھلے پانچ ورسوں سے جس پرکار سے ڈولمنٹ ہوئی ہے وہ ان کو تکلیف ہے کیونکہ لوگ بھارتی انتہ ہول بنانا چاہتے تو بی جے پی کے صاحب کہنا ہے کہ کوٹ کی ڈریکشن کے حساب سے یہی کیا گیا ہے اور جب بی جے پی کوئی دولمنٹ یا وکاس کرتی ہے تو نیشنل کانفرنس جب پی ڈی پی کو یہ چھکتا ہے اور بی جے پی جمو کشمیر کے تجمان الطاف تھاکو نے کہا ہے کہ محبوب مفتی وادی میں ترقیاتی کام دے کر اپنا توازن کو بیٹھی ہے تھاکو نے کہا کہ وزیر آزم نائید بوتی اور الگ منوسینا کے وکسد بھارت وکسد جمو کشمیر کے ویجن کے ساتھ ترقی رکھنے والی نہیں ہے محبوب جی ڈیولپ دیکھ کر ان بیلنس ہو رہی ہے فرسٹیشن آ رہی ہے کیونکہ کچھ ٹائم اس کو ملا تھا تو اس نے کچھ کیا نہیں اب جب موڈی جی نے کشمیر کو وکسد کشمیر یا وکسد جمو کشمیر جو ہمارے ال جی صاحب نے نارا دیا ہے وکسد جمو کشمیر اب اس میں جو کام ہو رہا ہے تو محبوب جی کہیں کہیں فرسٹیشن کی شکار ہو رہی ہے کیونکہ محبوب جی کو پیار ہے کالندروں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ ہڈتالوں کے ساتھ وہ ہی اٹماسفیر کشمیر میں چاہتی ہے لیکن وہ تو کشمیر میں جو یہ وقاس اور دور چل رہا ہے اس سے مہواجی اور پی ڈی پی انبیلنس ہو رہے ہیں اس لئے مہواجی ایسٹن اور لیفٹنین گورنہ بنو سینا نے انٹیگریٹیڈ پورٹل سورت کے آغاز کے سسنے میں کرمیشن سینٹر جمہوں کا دورہ کیا ایل جو نے کہا وزر آزم نے ملک میں محروم لوگوں کو نیا سنکل دیا اور پیچھلے دس سالوں میں پچیس کروڑ کی آبادی غربت کی لکیر سے باہر آئی ہے بہت سے نوجوان مرکزی حکومت کے اسکیموں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں مرکزی وزیر 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 دوکٹر جیتن نیسنگ نے کہا ہے کہ نرین دبوری نے ہمیشہ سماج کے کمزور اور پیسے ہوئے طبقے کی بہتری کی کوشش کی ہے مرکزی خواتین کو بہتر خالہ دے کر اور بدرا یوچنا کے ذریعے عزت دی ہے تو کشمیر میں آئیش مان یوچنا کو اتنی تیزی سے نافذ کرنے کا کریڈٹ الگ کو بھی جاتا ہے سنی تیسن انفرسٹرکچر میں یوگدان کے لیے انہیں آدر پتھا سممان یہ دونوں کو ڈھان کرے گا ان کی ستھائی آجی وکا بھی سنشت کرے گا ساتھ ہی سیفٹی گیرز اور مسین کی سویداؤ بلبد کرا کرو ان کی کار اصطل پر سرکشا کو بھی سنشت کیا جا سکے گا نمست یوجنا کے جو پراثم لکش تھے سیور اور سیپٹک ٹینک ورکرز جو اتیانتہی چنوٹی پون اور جوکی بھرے پریشتیوں میں کام کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی بھائی ایک بڑی سنخیہ ویسٹ پکرز کی ہے دھانمندری جی کے نیترک میں انہیں طاقتور بنایا جا رہا ہے نمست یوجنا میں صدھار کر کے موڈیفکیشن کے دعا انہیں سواست بیما اپریسنل سیفٹی کی ٹریننگ سینیٹیشن سے سممند گاڑی اور ایکٹوپمنٹ خریدنے کے لیے آرثک سہائیتہ اور انہیں کیا جا کیونکہ دو ہزار چونہ سے پہلے ایک نراش آباد کا محول تھا سینی سزم تھا عام شہری کے منوے اسے بھی لگتا تھا نیتہ آتے ہیں بھاشن کرتے ہیں شام تک نیتہ بھی بھول جاتے ہیں صبح کیا بھاشن کیا تھا اور جنتہ بھی یہی مناسس سمجھتی کہ لیکن آج جب آپ مڑ کر پیشلے دس وقت دیکھتے ہیں جسے انگریزی میں کہتے کہ آج زمانہ وہ نہیں رہا کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا اور جن پرتینی نیو کی بات بھی اتنی آسانی سے